بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج نا آج کا بلوگ شروع کرتے ہیں تو جس نے کافی دن ہو گئے جی میں نے کوئی بلوگ نہیں ڈالا تو کافی دن ہو گئے یار طبیعت نہیں کیوں ٹھیک ہے تو سارے بیور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح تندرستی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحیح تندرستی دے تو سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح تندرستی دے سب کو اپنے اس مسلمان میں رکھے سب کی خیر کرے سب ہماروں کو شفاہ دے تو آج جناب میں کچھ یار دوستوں نے اسٹالمنٹ مجھے پکڑائی تھی یار میاں صاحب یہ جرہ ہماری جمع کروا دیں تو میں نے کہا یار میری تو طبیعت نہیں ٹھیک تو انہوں نے کہا نہیں جی آپ ہی جس طرح مرضی کریں آپ نے جمع کروانی ہے تو خیر اب پیسے تو میں نے ان سے پکڑ لی ہیں تو اب میں نے سڑکپور جانا تھا لیکن ادھر بندہ جائے نا آپ کو پتا ہے کہ سارا دن ادھر لگ جاتا ہے اور کافی دور ہے وہ لاہور سے تو پورا دن گزر جاتا ہے تو اس کے بعد جناب وہ جب بندہ ادھر جاتا ہے تو پتا ہے دھول مٹی اور گردو گبار اور واپسی پہ بندہ اللو بنا ہوتا ہے بلکل ہی تو میں نے کہا چلو آج فیس ایٹ میں چلتے ہیں جو ادھر ڈیفینس میں ان کا دفتر ہے تو ساتھ میں میں آپ کو اس کا وزل بھی کروا دیتا ہوں فیس ایٹ کا تو جہاں ان کا آفیس ہے تو آفیس جو ہے وہ میں نے تو پہلے دیکھا ہوا ہے لیکن جب لوگ یہاں سے لیکیشن لگا کے چلے جاتے ہیں تو آگے جب پہنچتے ہیں تو وہاں جا کے جناب وہ ایک چاؤں کا آتا ہے وہاں کمرشل ہیں سب پلازے تو وہاں سے بندہ بھول جاتا ہے تو وہ لیکیشن والی بی بی جو ہے نا وہ بڑا زلیل کرتی ہے پھر وہ کہتی ہیں جی دائیں مڑ جائیں لیفٹ مڑیں رائٹ مڑیں تو بندے کے وہاں سمجھ ہی نہیں آتی اب میں جاؤں کس طرف تو بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کے لیے پھر وہاں لوگ گھوم گھوم کے واپس بھی کئی آجاتے ہیں تو نہ انہوں نے کچھ چونک میں ادھر کوئی اپنا سینڈ بول لگایا ہوا ہے کہ یار چلو چونک میں وہ لگا دیں چلو لوگوں کو سمجھ آجائے تھوڑی سی کہ اس جگہ پہ ان کا آفیس ہے تو لوگ ذرا آسانی سے وہاں پہنچے تو وہاں جا کے لوگ بڑا زلیل ہوتے ہیں تو بڑا ان کو گھومنا پھرتا پڑتا ہے ادھر تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جا کے جی تو جتنا کوئی تھوڑا سا میرے سے قبر ہوتا ہے میں وہ کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو تھوڑا سا یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر سکسکرائب ضرور کر لیا کریں تو تاکہ ہمیں کونسے یوٹیوب سے پیسے آتے ہیں ہم تو ایسے ہی بس اپنا شوقیا جب سٹالمنٹ لوگوں کی جمع کروانے جاتے ہیں یا کچھ اور کام جاتے ہیں تو پھر میں بنا دیتا ہوں تو انشاءاللہ آگے میں جاؤں گا انشاءاللہ سب کی بنائیں گے پھر تو آئیں جی میرے ساتھ اب چلتے ہیں ڈیفینس کی طرف تو وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں تو یہ جناب میں اب بیدیاں روڈ پہ پہنچا ہوں جو پیچھے کے عربزار ہے اس سے پیچھے وہ سیون اپ پول والا پھاٹک وغیرہ پیچھے رہ گیا ہے اور گلبرک اور کینٹ میں گزر رہے ہوں تو یہ بیدیاں روڈ ہے تو پیچھے ذرا کینٹ کا جو ایریا ہے وہاں ویڈیو بلانا الان ہی ہے تو اچھی بات بھی نہیں ہے تو یہ جناب میں بیدیاں روڈ پہ مجود ہوں ساتھ ہی یہ گاف کلاب ہے اور یہ بیدیاں روڈ جو ہے بٹھا چون کی طرف جا رہا ہے سامنے یہ دیکھیں یہ سپیٹو جا رہی ہے تو جو موٹر سیکل والے نہیں وہ آگے جو ریڈ بس جا رہی ہے وہ سپیٹو ہے یہ دونوں ادھر سے آ رہی ہے ایک جا رہی ہے یہ چودہ نمبر ہے جو کانہ کی طرف سے آتی ہے آرے بزار تک تو یہ جناب کافی مصروف ترین لاکھا ہے جو کہ سارے ڈیفینس کو ادھر کینٹ کی طرف سے کنیکٹ یہی ہوتا ہے یہی واحد روڈ ہے جو گلبرک اور کینٹ کو ڈیفینس کے ساتھ ملاتا ہے ملاتا ہے تو سامنے بلکل ایرپورٹ ہے تو اس طرف ہم جا رہے ہیں تو یہاں یہ بھی کافی مثل یہ راش والا لاکھا ہے بہت زیادہ راش ہوتا ہے اس سڑک پہ بھی کافی بڑے بڑے پلازے شاپنگ مال وغیرہ اور ہونڈا کا شو روم بھی ادھر ہی ہے تو یہاں سے آپ جیسے ہی گزریں گے تو یہاں کافی مطلب کہ ریڈیاں والو بھی کھڑے ہوتے ہیں جو زیادہ تار ان کے بیجے سے ہی راش ہوتا ہے تو جو گاڑیاں والے کھڑے کرتے ہیں ساتھ آکے ریڈی کے تو وہ نہیں پیچھے دیکھتے کہ پیچھے سے بھی کوئی گزر رہا ہے کوئی آ رہا ہے یا کسی نے گزرنا ہے وہ نہیں دیکھتے وہ ساتھ کھڑی کر دیں گے اور بلکل ساتھ بھی نہیں تو آپ ریڈی سے تھوڑا سا آگے کھڑی کر کے پیدل اتر کے آجیں پھر بیچ میں بیٹھ کے پوچھتے ہیں یہ کیا ریٹ ہے تو یہ ابھی ایک رکھشے والا جو میں اسے گسل کھانا کہتا ہوں رکھشے والے کو تو یہ گسل کھانے والے جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے جدھر سے مرضی مڑ جاتے ہیں تو یہ جناب میں سیدھا ادھر سے یہ رنگ روڑ کا پول ہے تو جو یہ نیچے سے رنگ روڑ جا رہے ہیں اوپر سے یہ فلائی اوبر ہے جو فیس ایٹ کو کنیکٹ کرتا ہے تو جس طرح ہم نیچے اتریں گے سامنے بالکل فیس ایٹ وہ سامنے پلا دے نظر آ رہے ہیں وہ جو ہیں ادھر میں آپ کو دکھاتا ہوں بھی پھر تو وہ فیس ایٹ کی ہی ہے یہ دیکھیں جہاز اتر ہے وہ دیکھیں تو اب دیکھیں یہ یہ میں آگیا ہوں اس چونک میں یہ فیس ایٹ کا پلازو والا کمرشل چونک ہے تو یہاں آکے لوگ کئی وہ لگا لیتے ہیں لیکیشن اور لیکیشن والی بی بی پھر یہاں بڑا زلیل کرتی ہے کبھی کہتی دائی مڑ جائیں ریڈ مڑ جائیں لیفٹ مڑ جائیں تو پھر وہ لوگ ادھر ہی گھومتے رہتے ہیں تو ریمان گائیڈر والا کو چاہیے کدھر جو ہے اپنا سین بورڈ بغیرہ کو لگائیں وہاں تیر کا نشان لگائیں کہ یار وہ ہمارا سامنے آفیس ہے تو لوگ آسانی سے آپ کے پاس آ سکیں تو جس رہی یہ سامنے بلکل جائیں گے یہ پلازے شروع ہو جاتے ہیں جو اینڈ والا پلازہ ہے نا وہ رحمان گارڈن والوں کا ہے تو اس میں اسٹالمنٹ بغیرہ جو ہے وہ جمع ہوتی ہیں تو باقی یہ سامنے بھی کافی کمرشل ایریہ ہے تو سوری یار بڑی طبیعت خراب ہو رہی ہے تو یہ سامنے بلکل جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں کو یہ سروس روڈ پہ میں مخالف جا رہا ہوں تو یہ جو سڑک ساتھ والی ہے یہ فیس سیون کی طرف سے آ رہی ہے تو یہ آگے جناب ہو رہا ہے کام تو پیپ ڈال رہے تھے ہم واپسی دوسری طرف سے آ رہے ہیں پیچھے سے تو یہ آگے پلازہ آگیا ہے یہ کونے والا تو یہ رحمان گارڈن والوں کا یہ آفیس آگیا ہے تو میں جی رہا سامنے دور کھڑے ہو کہ وہ سامنے پلازے ہیں وہ دور سے ذرا نظر آتے ہیں یہ نہیں نظر آتا یہ دیکھیں یہ لکھا بھی بھائے تو وہ رنگ روڈ پہ کھڑے ہو کہ وہاں سے آپ کو نظر آ جائیں گے تو جس طرح آپ رنگ روڈ سے آتے ہیں تو وہ یہ سڑکیں بالکل فیس سیون کی طرف جا رہی ہیں دو تو میں یہ جو اگلا چاہوں کہ اس سے لیفٹ پہ جو سڑکے جا رہی ہیں نالے کے ساتھ وہ سی دیکنیکٹ ہو جاتی ہے اس کو جو مطلب وہ فلائی اوور ہے جو پول ہے تو یہ سامنے یہ دیکھیں یہ سامنے الفلا بینک کا اور لیڈ بنک کا اور کافی شاپ ہے کافی کمرشل ایریہ ہے کافی خوبصورت ایریہ ہے تو بڑی پیاری مطلب کے روڈ بنی ہوئی ہے تو یہ بلکل سامنے جو ہے یہ ایرمان گارڈن فیس آگر والوں کا آفیس ہے اور یہاں آپ آ کے اپنی اسٹالمنٹ کروا سکتے ہیں اگر لہور میں سے آپ نے کروانی ہے تو جو جن کو ادھر نزدیک پڑتا ہے وہ ادھر کروا سکتے ہیں جن کو یہ نزدیک پڑتا ہے یہاں کروانے تو یہ کافی صاف ستھرا ناکہ ہے تو یہاں پریشانی کونی آنے میں تو بٹھا چاوک سے صرف تھوڑی دور کر یہ مجود ہے تو اسے کے ساتھ بلوک کا کرتے ہیں جنگل ویڈیو اچھے لگئے ہو تو لائک شیئر سکسرائب کریں اللہ حافیس